السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پر سوری آج میں بہت لیٹ ہو گئی تو آج کی اپیسوڈ حاضر ہے آپ کی حدمت میں تو یار آج کمنٹس بہت کم آئے ہیں اچھ اچھ والے کمنٹس بہت کم آئے ہیں تو وہ میں ریڈ کرتی ہوں آپ کے لیے اکسا کا کمنٹ مجھے بہت پسند آیا ہے اس کے علاوہ ریزوان احمد یعنی کہ ہماری سبرین کا کمنٹ بہت اچھا تھا اس کے بعد اکرہ دانیال احمد ملک کا کمنٹ بہت پیارا تھا اور میری فیورٹ سوزین شیخ افکورس دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن یہ کمنٹ کنا نہیں چھوڑے گی بکوز یہ میری فیورٹ ہے تو آج کے ٹوپ فور کمنٹس یہی تھے تو اب ہم اپنی اپیسوڈ کی طرف آتے ہیں تو لو جی بھاگتے بھاگتے ہم اپنی قسط پہ آ چکے ہیں تو میں نے کل آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اگر تیرہ ہزار سبسکرائب پورے کر دئیے تو میں آپ کو آگے جا کے مرمے کا ایزان کی ایک سرپرائز اپیسوڈ دوں گی جو کہ اب میں نہیں دوں گی آپ لوگوں نے نہیں کیے پورے تو وہ بلی جو ڈیل تھی نا ہماری وہ یہیں پر ٹھپ ہو چکی ہے اوکے ہم کوئی سرپرائز اپیسوڈ آگے جا کر نہیں دیں گے اور باقی میں آپ کو ایک تھوڑی خطرناک والی بات بتا ہوں آج بہت تیز بارش ہو رہی ہے اتنی زیادہ بجلی چمک رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی رائٹر کمزور دل کی ہے تو مجھے بجلی چمک رہی ہے بہت ڈر لگتا ہے تو آپ لوگ دعا کرو کہ بارش ہو بارش سے مسئلہ نہیں ہے لیکن بجلی نہ چمکی بس یہ میری دعا ہے تو آئیے ہم ریٹ کرتے ہیں اور ہاں میں نے ناول شروع کیا ہے تم کو مانا منزل دل مسافر ہو گیا یہ میرا فیورٹ نوول ہے تو آپ سب اس کو سنو گے ٹھیک ہے نا اور مسا نہ آیا تو پیسے واپس جو آپ نے دیئے ہی نہیں تو واپس نہیں ہوں گے تو لیسٹ سٹارٹ آج کی اپیسوڈ وحشت جنون قسم نمبر 38 تحریر عرید شاہ وہ لوگ آج لندن آ چکے تھے یہ جگہ منچسٹر سے کافی زیادہ بہتر لگ رہی تھی کیونکہ یہ جگہ سرک کے بیچ و بیچ ہرگز نہیں تھی یہ ہوتل آبادی سے ذرا الگ تھا ایک بہت خوبصورت سمندر کے قریب بڑا ہوا تھا پہاری وغیرہ تو ہیر کو یہاں بھی نہیں ملے پہار وغیرہ تو ہیر کو یہاں بھی نہیں ملے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس جگہ آ کر کافی حد تک متمین تھی کیونکہ ہر وقت اسے گاریوں کا شور سننے کو نہیں مل رہا تھا اور دوسرا وہ اس در سے بھی باہر نکل آئی تھی جو وہ اس ہوتل میں محسوس کر رہی تھی کہ کوئی ہر وقت ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں یہاں ماحول تھوڑا الگ تھا یہ ایک کپلز ہوتل تھا شاید ہانیمون کپلز کے علاوہ یہاں کچھ نہیں تھا اس ہوتل میں بہت بہت سارے کپلز ایک دوسرے میں ہی مگن تھے کچھ حد تک بے حیائی تھی جسے وہ نظر انداز کر گئی تھی کیونکہ اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی یہاں اسے کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں تھا آئیام اور روحی کے ساتھ وہ بلکل پرسکون تھی یہاں آتے ہی اس نے آئیام سے جو سب سے پہلے الفاظ کہے تھے وہ یہ تھے کہ ہدا کا شکر ہے کہ وہ یہاں سکون سے سو سکے گی جس پر آئیام نے اسے سخت سی گھوری سے نوازا تھا اور اسے یہاں سونے کے لیے تو یقینا نہیں لایا تھا لیکن آئیام کے مو بگارنے پر وہ خوب کھل کھلائی تھی آپ جتنا مرضی مو بگار لیں لیکن حبردار جو میری نیند میں کسی طرح کا حلر ڈالا ڈالنگ یہ ساری دو رات کی باتیں ہیں تمہیں رات کو ہی بتاؤں گا اس نے دھمکایا تھا لیکن ہیر نے پروا نہ کی وہ کافی وہ آج کافی گھوم پھر کر واپس آئے تھے اور کافی ساری شاپنگ بھی کی تھی اس نے تانیا کے لیے اپنی پسند سے کچھ چیزیں لینی تھی اور تانیا کے لیے لیتے ہوئے اسے مس میری کا بھی خیال آ گیا ان کے ساتھ یقیناً تانیا جیسی دوستی تو نہیں تھی لیکن وہ بھی اسے بہت پسند کرتی تھی اس نے اپنی پسند کے مطابق ان کے لیے کچھ خریداری کی تھی اور اس سب کے دوران روحی اور آیام ہر چیز سے بے نیاز ایک دوسرے میں مگن تھے روحی کو بس یہ پتا تھا کہ شاپنگ ختم کرنے کے بعد وہ اسے کسی پارک میں انجوئے کرنے لے کر جائیں گے اسی لیے وہ بار بار ہیڑ سے کہہ رہی تھی کہ اپنی شاپنگ کو جلدی ختم کرو لیکن وہ تو بہت کوشش کے باوجود بھی سب کچھ جلدی جلدی نہیں کر پا رہی تھی جس کے لیے روحی اس سے ہفا بھی ہو رہی تھی اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا وہ تانیا اور مس میری کے پسند کے مطابق کچھ لینا چاہتی تھی لیکن اسے ان دونوں کی پسند کا اندازہ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ اتنی دیر کر رہی تھی تلے بابا دانی ہم تلتے ہیں ماما دانی تو نہیں آنا چلیں بابا جانی ہم چلتے ہیں ماما جانی کو نہیں آنا وہ ناراضگی سے بولی ارے نہیں نہیں مجھے آنا ہے بس شاپنگ کمپلیٹ کرنے دیں وہ مسکین سی شکل بنا کر اس سے کہنے لگی آپ کی شاپنگ ہتم نہیں ہو رہی وہ اب تک ناراض لگ رہی تھی اچھا بابا میں شاپنگ یہی پر ہتم کر رہی ہوں چلیں پہلے ہم روحی بیبی کو خوش کرتے ہیں باب کی سب کچھ بعد میں ہو جائے گا وہ روحی کے گال کھینچتے ہوئے بولی تو روحی خوش ہو گئی تھی وہ شاپنگ بیگز ہاتھ میں پکرے روم میں پہنچے تھے روحی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے تو آج ہیر بھی کافی تھک چکی تھی لیکن پھر بھی روحی کو کوئی پرواہ نہ تھی اب روم میں آ کر بھی وہ کہانی سننے کو تیار بیٹھی تھی ہیر بیٹ پر لیٹے اسے کہانی سنا رہی تھی جبکہ آیام روحی کے سونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ ہیر کے ساتھ رومنٹک ہو سکے لیکن آج روحی نے جیسے زد باندھ لی تھی وہ سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ہیر اپنی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے اسی کو اشارہ کرنے لگی اور پھر آیام روحی کو سلانے کے لیے میدان میں کودا تھا روحی بیٹا سو جاؤ نا آپ نے کب تک جاگنا ہے صبح کیا پھر سے اس پارک میں گھومنے کے لیے نہیں جانا وہ اسے لالش دیتے ہوئے کہنے لگا لیتن مجھے نیند نہیں آ لی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی ہے وہ اس کے لیے لالش میں آتے ہوئے اداسی سے بولی ایک تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور صبح اسے پارک میں بھی جانا تھا بیبی آپ کوشش تو کرو نیند آ جائے گی وہ اسے اپنے سینے پر لٹاتے ہوئے بولا تھوڑی دیر پہلے وہ دودھ بھی پی چکی تھی اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ دودھ پیتے پیتے ہی سو جایا کرتی تھی لیکن آج ایسا بھی نہ ہوا اس لیے تو انہیں الگ سے محنت کرنی پر رہی تھی اور پھر جیسے نیند کو روحی پر ترس آ ہی گیا وہ پارک میں جانے کی سوچوں کے ساتھ ہی گہری نیند میں اتر چکی تھی لیکن یہ کیا ہیر بھی سو گئی تھی لیکن ہیر کو جگانا اس کے لیے کون سا مشکل کام تھا وہ اس کے قریب آتے ہوئے بس اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا اس کی نیند بگانے میں کامیاب ہو چکا تھا سو گئی روحی اس نے آنکھیں بامشکل کھولتے ہوئے پوچھا ہاں روحی تو سو گئی لیکن روحی کے بابا کو سلائے بینا آپ کیسے سو گئی اس کی کمر کو جھٹکا دیتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب کرتا سوالیا انداز میں بولا ہیر نے کوئی جواب نہ دیا بس اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کی جسارتوں کو سہنے لگی اس کی آنکھ رات کے کسی پہر کھلی تھی وہ بھی آیام کو اپنے قریب نہ محسوس کر کے اس نے نین میں بیڈ پر ہاتھ رکھا تو وہ اسے کہیں کسی کا وجود محسوس نہ ہوا شاید وہ روحی کے بیڈ پر چلا گیا ہوگا اس نے اٹھ کر دیکھا تو روحی کا بیڈ بھی نیم اندیرے میں صرف روحی کے وجود کو ہی دکھا رہا تھا آیام کہاں چلے گئے وہ پریشانی سے اٹھ بیٹھی تھی جب اسے بیلکنی میں سایا سا نظر آیا وہ تھوڑی دیر میں ہی پہچان چکی تھی کہ وہاں آیام کھرا فون پر کسی سے باتیں کر رہا ہے لیکن رات کے اس وقت بھلا کس سے بات کر رہا تھا اور اگر اسے کسی سے بات کرنی ہے تو یہاں کمڑے میں کر لیتا اتنی سردی میں وہ باہر کیوں نکل گیا تھا شاید ان کی نید خراب ہونے کے ڈر سے اس کا دل چاہا کہ وہ اس کے پیچھے چلی جائے اور اسے کمڑے میں آنے کے لیے کہے لیکن پھر یہ سوچ کر کہ شاید وہ کسی سے ضروری بات کر رہا ہوگا وہ باہر نہ گئی یقیناً پاکستان سے ہی فون تھا اسی لیے تو اتنی رات کو فون آیا تھا پاکستان اور یہاں کے وقت میں بہت زیادہ فرق تھا شاید وہاں اس وقت دن کا وقت ہوگا اسی لیے تو سامنے والے نے بنا اس کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے فون کر دیا تھا اب ہی اس کے فون ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی ارے تم جاگ رہی ہو وہ اپنی کال ختم کرتا کمرے میں آیا تو اسے جاگتے ہوئے پا کر مسکرا دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے اسے سونے کی اجازت دی تھی لیکن اب وہ پھر سے جا گئی تھی تو وہ اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا چہرے پر حد درجہ پریشانی تھی جس سے ہیر نے نوٹ کر لیا تھا وہ اتنا پریشان کیوں تھا اسے بلکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا لیکن اسے پریشان دیکھ کر وہ خود پریشان ہو گئی تھی کیا بات ہے آیام آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں کوئی پریشانی ہے کیا آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں وہ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے بہت فکر مندی سے بولی تو وہ مسکرا دیا ارے میری جان میں بلکل بھی پریشان نہیں ہوں بس فون والے نے اچھی حاسی نیند سے جگہ دیا نیند حراب ہو گئی اور تمہیں تو پتا ہی ہے جب میری نیند حراب ہوتی ہے تو میری شکل کچھ ایسی ہی بن جاتی ہے شاید اسی لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا چلو آؤ سوتے ہیں صبح پھر روحی کو اس کی پسند کی جگہ پر لے کر جانا ہے وہ بیٹ پر لیٹھتے ہوئے بولا نہیں بس تھوڑی ہی دیر میں فجر کی آزان ہونے والی ہیں میں اب نماز پر کر ہی ساؤں گی بیٹ کرون سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ بولی چلو یار یہ بھی اچھی بات ہے مل کر نماز ادا کریں گے وہ بس کے ساتھ ہی بیٹھ کر آزان ہونے کا انتظار کرنے لگا لیکن نا جانے کیوں وہ ہیر کو آج بہت پریشان لگ رہا تھا حالانکہ وہ اس کے سامنے تو مسکرا رہا تھا صبح اس کی آنکھ کھلی تو روحی اس کے ساتھ ہی بیٹ پر سوئی ہوئی تھی جبکہ کمرے میں آیام موجود نہیں تھا یہ صبح صبح اٹھ کر کہاں چلے گئے جوگنگ پر گئے ہوں گے وہ بربراتے ہوئے ایک محبت بری نظر روحی کو دیکھتے خود فریش ہونے چلی گئی جب تک وہ فریش ہو کر نکلتی روحی بھی جاگ جاتی اسی لئے روحی کے اٹھنے سے پہلے وہ فریش ہو چکی تھی وہ واش روم سے نکلی تو روحی اب تک سوئی ہوئی تھی وہ اس کے کپرے نکالنے لگی کیونکہ وعدے کے مطابق آج انہوں نے روحی کی پسند کی کسی جگہ پر جانا تھا سو روحی کی تیاری آیام کے آنے سے پہلے ہی وہ مکمل کر لینا شاہتی تھی اور اس نے ایسا ہی کیا تھا روحی کے جاگنے سے پہلے ہی وہ ہر چیز تیار کر چکی تھی یہاں تک کہ آیام کے کپرے بھی اس نے نکال کر رکھ لیے تھے اور اس کے اندازے کے مطابق روحی تھوڑی ہی دیر میں جاگ چکی تھی اور اب اس کے ساتھ خوب مستیاں کر رہی تھی لیکن نجانے آیام کہاں رہ گیا تھا وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی یہاں تک کہ وقت گزرتے گزرتے بارہ مجل سے اوپر نکل گیا تھا اس نے روم میں ہی کھانا منگوا کر لنچ کیا تھا آیام اس طرح تو کہیں نہیں جاتا تھا پھر بھلا وہ کہاں جا سکتا تھا وہ آیام کو لے کر کافی پریشان تھی جبکہ روحی تو بقائدہ نرازگی کا اظہار کر رہی تھی یہاں پر تو وہ اسے بتائے بھی نہ کہیں نہیں جا سکتا تھا اسی لئے دو تین بار فون کرنے کی بھی کوشش کی لیکن دوسری طرف فون بھی مسلسل بیزی جا رہا تھا شکر ہے آپ واپس تو آئے کہاں چلے گئے تھے آپ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں اس طرح کوئی کرتا ہے کیا اگر آپ نے کہیں جانا ہی تھا تو کم از کم بتا کر تو جاتے ٹائم دیکھیں دوپہر کا ایک بج رہا ہے اس نے کمڑے میں قدم رکھا تو وہ اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی لیکن اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر اس کے لبو پر چپ لگ گئی تھی وہ اتنا پریشان کیوں تھا اسے سمجھ نہ آیا آئی ایم ریلی سوڑی یار وہ دراصل کچھ کام آ گیا تھا جانا پڑ گیا ہاں آج ہم کہاں جانے والے تھے وہ روحی کو اٹھا کر چومتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا جبکہ ہیر تو بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جہاں پریشانی صاف نظر آ رہی تھی آئی ایم کیا بات ہے آپ مجھے کل رات بھی پریشان لگ رہے تھے اور اب بھی پریشان لگ رہے ہیں اور یہ آپ کو کیا کام آ گیا آپ نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا کہ لنڈن میں بھی آپ کوئی بزنس ورک ہوتا ہے وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی ہاں جان یہاں پر بھی بزنس کے پنگے لے رکھے ہیں میں نے کسی کو پتا چل گیا تھا کہ میں یہاں آیا ہوں تو پھر بار بار فون کرنا شروع کر دیا لیکن اب ہر طرح کی تینسل کو اس روم سے باہر چھو رہا ہوں چلو اب چلتے ہیں وہ اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے مسکرا کر بولا تو ہیر نے صرف ہاں میں سر ہلایا کیونکہ اس کی آنکھوں میں پریشانی کو وہ اب تک صاف دیکھ رہی تھی نہ جانے کیا بات تھی جو وہ اس سے شیر بھی نہیں کر رہا تھا روحی سامنے پارک میں کھیل رہی تھی ہیر کافی دیر اس کے ساتھ ہی کھیل میں اس کا ساتھ دیتی رہی لیکن پھر تھک ہار کر آیام کے پاس آ بیٹھی کیا بات ہے آج آپ اتنے ہاموش ہاموش کیوں ہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ پریشان ہیں وہ پھر سے پوچھنے لگی ارے میری جان میں تمہیں کیوں پریشان لگ رہا ہوں صبح بھی یہی کہہ رہی تھی اور اب بھی یہی کہہ رہی ہو حالانکہ میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں بس کل رات میں نیند ٹھیک سے پوری نہیں ہو سکی پہلے میری بیٹی نے مجھے سونے نہیں دیا اور پھر بیوی نے بہت تنگ کیا وہ شرارتی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تو ہیر اسے گھورنے لگی قسم سے جب تم مجھے اس طرح سے گھورتی ہو دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں اس کا انداز اب بھی شرارت سے برپور تھا باتوں میں تو آپ سے ویسے بھی کوئی نہیں جیت سکتا میں نے تنگ کیا تھا آپ نے مجھے تنگ کیا تھا اور اگر اس وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں تو پھر ایسے ہی رہیں آپ نے بیکار میں مجھے بھی پریشان کر دیا وہ کہہ کر اس کے قریب سے اٹھتی دوہی کی طرف چلی گئی تھی جبکہ آیام کے مسکراتے لب سکر گئے تھے وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا اپنی پریشانی کی وجہ اسے یقینا یہ بات چھپانے والی ہرگز نہیں تھی لیکن یہاں آ کر یہ بات کوئی اور ہی روح احتیار کر چکی تھی وہ اسے یہاں لایا سب کچھ بتانے کے لیے ہی تھا لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ بات اتنی بگر جائے گی اس وقت وہ اسے کچھ بھی بتا کر اسے مزید پریشانی میں نہیں ڈال سکتا تھا تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے میں نے تمہیں پوری پوری قیمت دی تھی ہاں میں اس وقت لنڈن میں ہی ہوں اور تم سے ملنے بھی آؤں گا لیکن یہ مت سوچنا کہ میں تمہاری بات مان لوں گا میرے پاس ثبوت موجود ہے میں نے تمہیں پیسے دیئے تھے اور پوری پوری قیمت ادا کی تھی میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھی دھوکہ بازی نہیں کی ہے اور نہ ہی تم مجھ پر کچھ بھی ثابت کر سکتی ہو اور خبردار جو تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کے بارے میں سوچا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو تم نے کیا مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے میں کیا سمجھ نہیں سکتا کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو بتاؤ کیا چاہیے تمہیں کتنے پیسے چاہیے اپنا موں بند کرنے کے لیے میں تمہیں تمہاری موں مانگی قیمت ادا کروں گا بتاؤ کیا قیمت ہے تمہاری تم جو کہو گی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ بلیک میلنگ بند کر دو یہی پر نہیں ہم یہ سب کچھ کوٹ کے باہر بھی ہینڈل کر سکتے ہیں تو فضول میں ان سب چیزوں کو پولیس میں پولیس کو کیوں گسیٹ رہی ہو میں کہتو رہا ہوں میں تمہیں تمہاری موں مانگی رقم ادا کروں گا نہیں اس بار تمہیں وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا اس دفعہ جو ڈیل ہوگی وہ زندگی بڑھ کے لیے ہوگی کچھ وقت کے لیے نہیں اس دفعہ تم اپنی قیمت لگا لو میں اس مسئبت کو یہی پر ختم کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہی تم کبھی میری زندگی میں میرے راستے میں آوگے ٹھیک ہے میں ملتا ہوں تم سے لیکن یہ آخری ملاقات ہوگی یہ بات یاد رکھنا سمجھ لو یہ تمہاری زندگی کا آخری موقع ہے جس میں تم وہ ہر چیز حاصل کر سکتی ہو جس کی تمہیں ہواہش ہے میں تمہیں ہر وہ چیز دوں گا جس کی تمنا ہے لیکن یہ قصہ یہی پر ختم ہو جانا چاہیے اس ملاقات کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے وہ شرط رکھ رہا تھا یہ جاننا یہ جانے بنا کہ کوئی ہے جو اس کی ہر بات کو سن رہا اور سمجھ رہا ہے کس سے بات کر رہا تھا آیام اور کس بارے میں بات کر رہا تھا کون ہے جو اسے بلیک میل کر رہا تھا اور جو کوئی بھی ہے وہ کوئی لڑکی ہے اتنا تو وہ آیام کی باتو سے سمجھ گئی تھی آیام اس سے کچھ چھپا رہا تھا کسی چیز کو لے کر پریشان تھا وہ اس بات کا اندازہ تھا کہ یہاں آتے ہی اندازہ اسے یہاں آتے ہی ہو گیا تھا لیکن اس کی پریشانی کی نوائد کس کی کس نوائد کی ہے یہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی لیکن آج اس کے فون کال سے کافی حد تک اس کی پریشانی کو وہ سمجھ چکی تھی فون پر کوئی لڑکی تھی جس کا تعلق کسی انگلش کنٹری سے تھا کیونکہ وہ فون پر انگلش میں بات کر رہا تھا لیکن وہ لڑکی آیام کو کس بات کے لیے بلیک میل کر رہی تھی اور یقیناً آیام کی پریشانی کی وجہ بھی وہ بلیک میلنگ ہی تھی کون تھی وہ لڑکی اور آیام کو کس بات پر بلیک میل کر رہی تھی وہ پریشانی سے یہی سب سوچ رہی تھی اسے پتا تھا آیام اسے ان سب چیزوں کے بارے میں ہرگز کچھ نہیں بتائے گا لیکن پھر بھی وہ سب کچھ جاننا چاہتی تھی آخر اسے اپنے شہر کی پریشانی جاننے کا وہ پورا حق رکھتی تھی سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ آج تو میں نے بہت ڈڈڈڈ کی اپیسوڈ ریڈ کی ہے سم سے مجھے سچی میں ایک تو میں روم میں بلکل اکیلی بیٹھی ہوں اور باہر اتنے بارش گھرج رہی ہے کہ کیا ہی بتاؤں میں آپ کو تو ملوں گے میں آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں اور دعا کریں گے بجلی چمکنا بند ہو جائے بارش بے شک ہوتی رہے بارش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بجلی نہ جمکے بس یہ میری دعا ہے تو ملیں گے ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک لئے اپنی رائٹے کو دیں اجازہ دعاوں میں یاد رکھے لائپی